کون میازی نہ لائے کمیز نہ سمل دیا حکومت نہ دان حکومت ہائے ہائے وقت لا کھولوک کرتے شرمندگی شرمندگی من فرم很好 بانتفرو شود شوکت بگوڑا شوکت بگوڑا شوکت بگوڑا شوکت بگوڑا یہ کیسا آنے سے اتجاج کا دیا یہ جو ہمارا اتجاج ہے یہ حکومہ جو اسپطالوں کی نیزکاری کرنے جا رہی ہے ادھاروں کو پرائیوئی کرنے جا رہی ہے اس کے اخلاف ہے اس میں ہمارا یہ مطلبہ ہے حکومہ سے کہ انہوں نے جمعے کو ستائی تاریخ ہو ہمارے جو نیہتر ڈاکٹر سے پیرائی میڈک سے نرسز سے جتنا بھی سٹراف تھا ان کے اوپر بہمانہ تشدد کیا اور ان کے اوپر بہر فی آر کاٹے ان کو جیل میں بیج دیا گیا اور ان کے ساتھ دیشتگرد جیسا جیسا سلوک کر رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو فل فور ریاق کیا جائے اور جو دیشتگرد ہیلپ مینسٹر ہے اور جو دیشتگوان برکی ہے اور جو ایس پی دمور ہے اور ایجی ایل ایر ایچ ہے ان سب کے خلاف انکوائری کی جائے اور ان سے اسٹیفی فل فور وصول کیا جائے ہمارا ہمارا یہ اتجاج اب پر ایک تحریک بن چکی ہے یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے مطالبات پوری نہیں ہوتے اور ہم اپنے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جو ہمارا جو ہیلتھ منسٹر ہے اور جو ہمارا انفرمیشن منسٹر ہے وہ لوگوں کو میس گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو بے وکوب بنا رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کا ایک بیس بندوں کا ٹولہ ہے جو کہ یہ سارے نظام کو وہ نہیں چلنے دے رہا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ لوگ ان کو دیکھیں سارا آپ پورے صوبے میں آچھ آٹوا دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا جو شوکت پگوڑا منسٹر اس کو بالکل پگوڑا 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 یہ پگوڑا اس میں بیجے ہیں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے ایک پیغام ہے کہ آٹوا روز یہ جاری ہے اور سارے اس میں جو جی اچے کے جنڈے تلے جو ہیں ہم سب اکھٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات تک جو ہیں یہ ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ